بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں ایک بہت ہی لذیذ گیک کی ریسپی چوکلیٹ گیک کی ریسپی اس کے لیے ہم یوز کریں گے میدہ ہاف کپ پلس سکس ٹیبل سپونز میدے کو ہم ایک بول میں اچھی طرح چھان کے رکھ لیں گے اس کے علاوہ استعمال ہوگا رون ٹیمپریچر پر رکھا ہوا ایک انڈا اور کوکو پاودر ہم لیں گے چھان لیں گے اور میدے میں شامل کر لیں گے چینی ہم لیں گے ایک کپ چینی یوز کروں گی آپ تھوڑی زیادہ بھی کر سکتے ہیں نمک لیں گے ہم ہاف ٹی سپون لے لیں اس کے علاوہ بیکنگ پاودر ہم لیں گے وہ بھی ہاف ٹی سپون کافی ایڈ کروں گی میں وہ بھی ہاف ٹی سپون آپ اسے پانی میں مکس کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے بلکل باری بیس لیں گے آپ لیں گے ایک بٹا چار کپ یا چوتھائی کپ آئل دودھ اور نیم گرم پانی نیم گرم دودھ آپ لیں گے آدھا آدھا کپ پاودر فارم میں جتنی بھی چیزیں انہیں آپ چھان لیں گے اور باقی سب چیزیں اس میں ایڈ کر لیں گے جیسا کہ انڈا اور کافی یہ سب چیزیں آپ ایک باول میں ایڈ کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے ایک آمیزے کی شکل دے لیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہم نے دودھ اور پانی بہت کم کم ڈالا اور اسے اچھی طرح مکس کرتے رہے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ ہاف کپ دودھ اور ہاف کپ پانی سارے کا سارا ایڈ کریں پہلے آپ دودھ ایڈ کریں گے اس کے بعد بھی اگر اس کی تکنیز آپ کو زیادہ لگی تو آپ اس میں پانی ہلکا پھلکا ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے نیم گرم ہی استعمال کرنے ہیں اس کے بعد آپ اسے سانچے میں نکال لیں گے پری ہیٹیڈ اون میں آپ اس کو رکھیں گے میں نے ون ففٹی ڈگریز پہ اس کو بیس منٹ کے لیے پری ہیٹ کیا اس کے بعد جب کیک رکھا تو میں نے ٹو ہنڈرڈ ٹن ڈگریز پہ اس کو تیس منٹ کے لیے رکھا ہے اچھا اب کیک نکال کے میں نے اس کے اُلڈا کے رکھ لیا اور اس کے اوپر میں نے یہ چوکلیٹ کا میکسٹر میں نے منایا ہوا ہے سوری چوکلیٹ میکسچر نہیں چوکلیٹ کا سیرپ جو میں نے بنایا ہے وہ اس کے اوپر میں نے انڈیل دیا اور اس کے اوپر میں نے سپرنکلز چھڑک دی یہ بہت ہی لذیذ کے ایک بہت آسان ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ میں آپ کے ساتھ وہی ریسپیز شیئر کرتی ہوں جو میں نے گھر میں کئی بار بنائی ہوں اور میرے بچوں نے ہسپرن نے میں نے وہ پسند کیوں تو آپ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا آپ کے فیڈ بیک کا بہت بہت انتظار رہے گا شکریہ اللہ حافظ چوکلیٹ سیرپ کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی انشاءاللہ میں اکثر یہ کہ چوکلیٹ سیرپ کے بغیر ہی گھر میں بناتی ہوں اور ہم لوگ انجوائی کرتے ہیں لیکن آپ کے لیے چوکلیٹ سیرپ کی ریسپی بھی جلدی آئے گی انشاءاللہ